اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر جعوید علی خان ہمارے جو چینل ہے ڈاکٹر جعوید علی خان ہیلت انفو کے لئے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج کا ویڈیو ہم جو ہے شوگر اور رمضان رمضان میں شوگر کے جو مریض ہے وہ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے اور کس طرح اپنے روزوں کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے تو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو جس طرح میں نے بتایا کہ شوگر کے مریض کس طرح اپنے ڈائٹ رکھیں رمضان میں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ جو آج کل کا جو روزہ ہے یہ تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور شوگر کے مریض کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے تاکہ ان کا شوگر لیول جو ہے اس میں زیادہ اپ ڈاؤن اور یہ چیزیں نہ آئیں تو چونکہ چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور یک دم جب ہفتاری کیلئے بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ مطلب زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے مطلب نہیں کھانا چاہیے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے اور روٹین میں جو شوگر کا مریض ہے وہ بھی انسان ہے دسترخان پڑا ہوتا ہے اس کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے اور بینگ اڈاکٹر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کجور جو ہے وہ میٹے ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ بتانا لازمی سمجھوں گا کہ شوگر کے مریض جو ہے دسترخان پہ جو چیزیں پڑی ہے کون کون سی چیزیں وہ کھا سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں وہ نہیں کھا سکتا تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جیسے ہی جس طرح سنتی رسول ہے کہ کجور کے ساتھ روزہ جو ہے وہ دانے کجور کو تھوڑنا چاہیے تو شوگر کا مریض جو ہے وہ بھی ایک یا دو دانے کجور جو ہے وہ کھا سکتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ آٹھ دس کجور جو ہے وہ سہت کال ہے اس لیے ایک یا دو کجور کے ساتھ وہ روزہ کھول سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ جتنا زیادہ وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس جسی پھر وہ یورین پاس کرے گا اور یورین کے ساتھ جسم سے کافی جو فضول جو مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں جوسز میں جو ہے وہ فریش فروٹ جو ہے ان کا جوس لے سکتا ہے اور سپیشلی شوگر کے مریض جو ہے وہ اگر لسی وغیرہ کا استعمال کریں اور میٹھی لسی نہیں نمکین لسی نمکین میں بھی اگر وہ بغیر نمک کی لسی ہو تو وہ بہتر ہوگی ان کے لیے اور جسم کو تقویت ملے گی اس کے علاوہ جو ہے شوگر کا مریض وہ واتر میلن یا تربوز جس کو کہتے ہیں اس کا جوس نکال کے اس میں دو تین ایک دو لیمو ڈال کے وہ بھی ایک گلاس پھی سکتا ہے کیونکہ چودہ پندرہ گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں اور اس کی جسم کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس کو اس سے انرجی ملی گی اس کے علاوہ جو ہے وہ فریش فروٹ جو ہے اس کا جوس جوس کا بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ باقی جو دسترخان پر پڑے ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں عام روٹین میں جو سالن بنتا ہے وہ بے شک کھا سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اتنا زیادہ یک دم نہ کھائے کہ اس کے جو اس کا جو شگر لیول ہے وہ زیادہ ہو جائے ایک دم تو یہ اس کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے کیا نہیں کانا چاہیے شگر کے مریضوں کو چینی اور چینی سے بنی خوراکے جو ہیں وہ نہیں کانا چاہیے مطلب زیادہ ترگروں میں شربت وغیرہ بنتے ہیں تو شربت کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے اپنی ایک روٹین بنا لینے چاہیے مطلب سادے پانی میں لیمو ڈال کے بھی وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دن تربوز کا جو س پی لیا دوسری دن فریش فروٹ جو ہے ان کا جو س پی لیا اس طرح جو ہے وہ اپنی روٹین سے چلے گا تو انشاناللہ اس کا رمضان جو ہے وہ بہت آسانی سے اور بہت اچھی طرح گزرے گا اس کے علاوہ میڈیسن میں کوئی بھی ناغا نہیں کرنا چاہیے اور چہل قدمی جو ہے افتاری کے بعد توڑی بہت چہل قدمی جو ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ چینی اور چینی سے بنی چیزیں جو ہیں ان کا تو بالکل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے اور دوائی جو ہے اپنی روٹین میں استعمال کرنی چاہیے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور میری دعا ہے کہ سب جو شگر کے مریض ہیں اور جو باقی مریض ہیں ان کی رمضان بہت اچھا گزرے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم موسیقی